ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے سیالکورٹ میں سابق وزیراعہ پنجاب عثمان بزدار کے دور میں سترہ عرب روپے کے میگا پروجیکٹ کا افتتاہ تو ہوا مگر ڈھائی سال گزر جانے کے باوجود منصوبے کے پہلے فیز کا تیس فیصد کام تک مکمل نہیں ہو سکا ہے شہری صورتحال سے بیزار ہیں شہزاد احمد کی ریپورٹ دیکھئے سیالکورٹ میں سترہ عرب روپے کا میگا پروجیکٹ تاتل کا شکار شیوریش پائپ لائن، ویس وارٹو ٹریٹمنٹ پلانڈ اور وارٹو سپلائی لائن منصوبہ مسیبت بن گیا دھائی سال میں سیالکورٹ کی اہم سڑکوں کو اکھاڑ دیا گیا مرادپور روڈ، اکلو وال روڈ خندرات بن گئے میگا پروجیکٹ کے پہلے فیز کا تیس فیصد کام بھی مکمل نہیں کیا جا سکا کہیں گڑھے پڑھے ہیں کہیں تالاب بنے ہیں اگر ان کے پاس پائپ نہیں تھے یا فانڈ نہیں تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ جتنا اکھاڑا تھا اس کو ٹھیک کر کے بند کر کے جاتے یہ ایسے ہی بطلب اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو یہاں پہ عوام کا جینا حرام ہو گیا ہم دکاندار آدمی ہیں یہ روڈ کی وجہ سے ہم اپنے کاروبار بند کر چکے ہیں اور قرائے پہ دکانے ہیں ہماری تو یہ لوگ یہ روڈ چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیبر نہیں آ رہی کاروبار لوگوں کے ٹھپ ہو چکے ہیں اتنے زیادہ مسئلے مسائل ہیں عرصہ درہا سے نہ روڈ پہ کام ہو رہا ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں دریا بیہ رہا ہے ادھر لوگ بیچارے شاید کشتیوں پہ بھی نہیں آ سکتے ہیں گرد و غبار اتنا کہ کچھ دکھائی نہ دے شہریوں کے املاگ اور کاروبار میں عربوں کا نقصان ہو رہا ہے پانچ مہینے سے کام ٹھپ پڑا ہے چاند گاڑی رکشہ چلاتا ہوں میرے حالات یہ ہیں کہ میں ادھر پانچ سو یا ہزار کی دیاڑی لگاتا ہوں ہر روز مکینہ کو جتنے میں لگاتا ہوں جیب سے دینے پڑتے ہیں کہ یہ راستہ اتنا خراب ہے اس کی وجہ سے روز اتنا نقصان نکلتا ہے اگر اس کی اوپر نہ لگائیں تو میں کماؤں کہاں سے دو سال ہو گئے نے سانوزلیلوں دیاں ہاں دنگو ڈنگو گئے نے کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جرہ سوخنائی تھے بیٹھا تھا سیالکورٹ انددامیہ اور سیاستدان خاموش تماشائی بنے ہیں عثمان ڈار مناسب جواب نہ دے سکے تو سارا نزلہ نون لیگ کی حکومت پر ڈال دیا پانچ ماہ جبکی نون لیگ حکومت رہی موجودہ ارمنسٹریشن بھی سیالکورٹ کے ان کے ہینڈ پک لوگ تھے جو ڈی سی اے ڈی پی او تھے انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی سیالکورٹ میں ایک اینٹ نہیں لگی پچھلے پانچ ماہ میں یہ جو خواجہ آسی وزیر دفعہ نے فیتے کاٹے ہیں وہ بھی ہمارے پروجیکس تھے جو بلکل ختم ہونے والے تھے تو انشاءاللہ تعالی یہ سترہ عرب کا پروجیکس جو ہے اس پہ تیزی سے کام شروع ہوگا اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے اگلے چار سے چھ ماہ میں اگر نئے الیکشن کی طرف نہیں گئے جو کہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نئے انتہابات کی طرف جا رہے ہیں یہ پروجیکس واضح طور پر آپ کو نظر آئے گا کمپلیٹ ہوتا ہوا شہر کی چالیس سالہ ضروریات کو مدد نظر لگتے ہوئے حکومت پنجاب نے ایشن ڈیویلپمنٹ بینک سے منصوبے کی شکل میں سترہ عرب کا قرضہ حاصل کیا تھا اور منصوبے کا آغاز نومبر دوہزار بیس میں ہوا تھا مگر ناقص منصوبہ بندی نے اسے عذیت ناک بنا دیا ہے کیمرمن ایزک کے ساتھ شہزاد احمد سماس سیالکورٹ